موسیقی وَمَنْ يَدْهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنُتَّقُوا هَا أَكَّ تُقَعْتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنَهَا ذَوْجَهَا وَبَثَّ مِنُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْزَ فَوْزًا عَظِيمًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ عَيَّتَ لِعَلَيْهِ النَّاسِ سُبْحَانَكَ لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ انْتَ لَعْلِيمُ الحَكِيمُ رَبِّ شْرَ لِي صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ ذِدْنِي عِلْمًا اللہم رَبِّ ذِدْنِي عِلْمًا محترم حاضرینِ جمعہ سب سے پہلے تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ اور صداوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک رازق اور پالنہار ہے بادہو بے شمار درود و سلام ہو اس حستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادرانی اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیست کا جہاں مقصد بتلایا اور اپنے دنیا میں آنے کی وجہ بتلائی حدیث مبارکہ کی روسنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں لوگوں کے اندر اخلاق حسنہ کی کارفارمائی کر دوں اور لوگوں کو اخلاق حسنہ کے زیور سے آراستہ کر دوں تو حضرات گرامی نبی کی بیست کا مقصد ہمارے سامنے آ گیا گزستہ جمعے سے پہلے جمعے کے اندر میں نے حد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پہ اور ان کی صیرت کے بعض چند جھلکیاں ہی آپ کے سامنے پیش کی تھیں اور یہ میں نے ثابت کیا تھا کہ حد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اخلاق حسنہ کے تناظر میں ہمارے لئے کس قدر اپنے اندر سبق رکھتی ہے آج کے خطبے کے اندر اولاں تو میں آپ کو نیکی اور بدی کا مفہوم شریعت کی روشنی میں کیا اس پر روشنی ڈالوں گا اور پھر وقت اگر ملا تو انشاءاللہ العزیز اسی حدیث کی روشنی میں میں صحابہ کی کچھ فضیلت کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر نیکی کا تأثور اور نیکی کا تصور جو پیش کیا تو پہلی آیت جو میں نے خطبے مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّةُ حِبُّونَ بِرْ کے معنی نیکی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے ہو اور گرامر کی روح سے ترجمہ کیا جائے تو تم لوگ ہرگز ہرگز نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہو یہاں تک کہ تم لوگ اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو حتی تُنْفِقُوا مُمَّةُ حِبُّونَ یہاں تک کہ تم لوگ اپنی پسندیدہ چیز اپنا سب سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جہاں پہ بِرْ کا لفظ استعمال کیا لَحَسَلْ بِرْ عَنْ تَوَلُّو قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب اپنے چہروں کو کر لو یعنی قبلے کا استقبال الگ الگ سمتوں سے جدر کعبہ پڑتا ہے ادھر آدمی اپنے قبلے کی طرف رکھ کر کے کھڑا ہو جائے اور نماز کا پابند ہو جائے اور وہ سمجھ لے کہ میں نے نیکی کا حق ادا کر دیا تو ایسا نہیں اللہ نے ایک مفہوم بنایا بتایا کہ نیکی مشرق و مغرب کی طرف چہرے کو گھوما لینے کا نام نہیں ہے پھر کس چیز کا نام وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ لیکن نیکی یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ نیکی یہ کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا عقیدہ اپنے ذہن میں پیوست کر لے وَالْمَلَائِكَتِ اور نیکی یہ کہ انسان فرستوں کے وجود پر یقینِ کامل کر لے وَالْنَبِئِئِن اور نیکی یہ کہ انسان نبیوں پر اجمالاً اور جن کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے ان پر تفصیلاً ایمان لائے اتنا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے باب میں کیا اس کے بعد فرمایا وَعَاطَلْ مَالِ اور مَال کو خرچ کریں مال کو دے اگرچہ وہ مال کی خود ضرورت مند ہو اگرچہ مال اس وقت اس کے نزدیک محبوب تر ہو اور اس مال کی اس کو ضرورت بھی ہو اس کے باوجود ہوں مال کو خرچ کریں کس پہ زویل قربہ کرابتداروں پہ وَالْيَتَامَا یَتِيمُونَ پر وَالْمَسَاقِينَ مِسْكِنُونَ پر وَالْسَائِلَ اور مانگنے والوں پر اللہ کے نام سے ہاتھ فیلانے والوں پر وَفِرْرِقَاب اور گردنوں کو آزاد کرانے کے لئے گردن کو آزاد کرانے سے مراد گلام کو آزاد کرانے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے نیکی کا ایک مفہوم بیان کیا جو ہم نیکی سمجھتے ہیں اس میں اور اللہ نے جو بیان کیا اس میں کتنا فرق ہے آج معاشرے کے اندر نیکی کا جو عظیم تصور پائے جاتا ہو یہ ہے کہ انسان پنج وقتیں نمازی ہو جائے رمضان کے روزے پابندی سے رکھنے لگے استطاعت ہو تو حج بھی کر لے اور اس سے زیادہ استطاعت ہو تو سال میں ایک بار رمضان کے مہینے میں مدار اس کی رسیدیں کٹوالے اب وہ معاشرے کا سب سے نیک آدمی بن گیا اگر اتنی کسی کے اندر خوبیاں پائی جائے مگر نیکی کا مفہوم اتنا تنگ نہیں اتنا محدود نہیں نیکی کا ایک مفہوم آیت کی تناظر میں میں نے بیان کیا جس کی روسلی میں یہ معلوم ہوا کہ اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے دوسرے بندوں پر آدمی ثواب کی نیت سے خرچ کرے یہ نیکی کا پہلا مفہوم آیت کے ترجمے سے یہ نہ سمجھنا کہ میں یہاں پر مال کو خرچ کرنے اور سخاود و فیاضی پر تفسرہ کرنے والا یہ ایک تمہیدی کلمہ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں ترجمانیں وحیت سے سن لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نیکی کا کیا مفہوم بیان کیا حتی سمعان ابن نواز اور بعض لوگوں نے اس کی تقدیم کیے نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کیا سنا کہ البرو حسن الخلق نیکی حسن اخلاق کا نام نیکی حسن اخلاق کا نام اب حسن اخلاق کا ترجمہ اور مفہوم ہم سب سمجھتے ہیں اس میں نماز کا اس میں روزے کا اس میں حج کا اس میں زکاة کا کوئی تذکرہ نہیں ہے حسن اخلاق کا نام ہی نیکی ہے ولی اسم اور گناہ کس کو کہتے ہیں شریعت کی تناظر میں ولی اسم محاق فی صدرک اور بعض روایت میں ہے کہ ولی اسم محاق فی نفس گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے وَقَرِهْتَ اور تم ناغوار سمجھو اَنیَتْ تَلِعَلَيْهِ الْنَاسِ کی لوگ اس بات پر مطلع ہو جائے دو لفظوں میں بڑی عظیم ترجمانی اللہ کے نبی نے کر دی نیکی کس کو کہتے ہیں اور بدی اور گناہ کس کو کہتے ہیں شریعت میں اور ہم کس کو سمجھتے ہیں اس فرق کو سمجھنا ضروری نیکی حسن اخلاق کو کہتے اور گناہ تمہارے دل میں اوکام کرتے وقت اس بات کا کھٹکا ہو جائے یہ بات کھٹک جائے کہ کہیں کوئی جان نہ جائے کسی بھی کام کو کرنے کے بعد دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے یہ ناغواری پیدا ہو جائے کہ کہیں کوئی جان نہ جائے یہ ذہن میں وسوسہ آتے ہی سمجھ لینا کہ یہ کام جو تم کرنے چلے ہو یہ گناہ ہے اب گناہ کو پرکھنا بڑا آسان ہو گیا ایک قسوٹی ایک میار نبی نے ہمیں بتلا دیا کہ جب چونکہ سیطان کی طرف سے انسان کے ذہن پر بڑے وسوسے آتے ہیں ارے یہ کام کرلو ایسے مولوی لوگ جائز ناجائز کہتے رہتے ہیں یہ صحیح ہے ایسے ایسے دلائل بتور وسوسہ تمہارے ذہن میں وہ بیٹھائے گا کہ وہ ناجائز کام تمہیں جائز لگنے لگے گا یہ ایک انسانی کمزوری ہے ایسی صورت میں نبی نے یہ قسوٹی بتائی کہ جو کام کرتے وقت تمہارے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں لوگ جانیں گے تو مجھے اچھا آدمی نہیں کہیں گے یہ ڈر دل میں پیدا ہو جائے جس کام کو بھی کرنے پر کوئی بھی کام ہو تو سمجھ لینا کہ یہ کام گناہ ہے زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نکتہ ایک میار ایک قسوٹی ہمارے سامنے رکھے اب اس تناظر میں پہلی چیز حسن اخلاق اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے مقتصراً کر دوں کہ حسن اخلاق کی وسیع تر مفہوم میں کیا ترجمانی کی جا سکتی نبی نے بتنایا کہ حسن اخلاق نیکی کا دوسرا نام حسن اخلاق میں کیا کیا چیز آتی پہلی چیز تو اس کا مفہوم میں یہ بیان کر دوں کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ حقوق کو کما حق کہو ادا کر دیا جائے اب ہمارے اوپر اللہ کے بھی حقوق ہے ہمارے اوپر اللہ کے رسول کے بھی حقوق ہے ہمارے اوپر ہمارے والدین کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر ہمارے دوست حباب کے بھی حقوق ہیں مختلف حقوق ہم پر ایک دوسرے پر آئد ہوتے ان حقوق کو جیسا اس کا حق ہے اس طریقے سے ادا کر دیا جائے تو گویا کہ ہم نے حسن اخلاق کا حق ادا کر دیا اب اگر کوئی اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ پیس آتا ہے اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اس کی پلاننگ اس کی سازش کسی کے خلاف کبھی نہیں ہوتی اس کا دل لوگوں کے تعلق سے بلکل صاف ہے معاثرے کے اندر لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے لیکن اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا نماز کی پابندی نہیں کرتا رمضان کے روزے نہیں رکھتا جو فرائض اللہ نے آیت کی اس میں کوتائی کرتا ہے تب بھی وہ حسن اخلاق کا حامل نہیں لوگ اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا با اخلاق آدمی ہے مجھے کبھی اس سے تکلیف نہیں پہنچی اس نے مجھے کبھی گالی نہیں دی اس نے کبھی میری بارے میں گیوت اور چگلی نہیں کی مختلف اور اس کے تعریف کے لوگ پل باندھتے ہوں ہر چورہے پہر نکڑ پہر بادار ہر ہوتل میں لیکن اگر اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تب بھی اچھے اخلاق کا حامل کہلانے کا مستحق نہیں ہے کیونکہ میں نے تمہید میں بتلایا اگر کوئی اللہ کے حقوق ادا کرے لوگوں کے نہ کرے تب بھی حسن اخلاق کا حامل نہیں تو ایک کامل طریقے سے حسن اخلاق کے مفہوم کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا اس کے بعد پھر ہمیں مخلوقات کے جو حقوق ہمارے اوپر الگ الگ رشتوں کے ذریعے سے آئد ہوتے ہیں ان میں کسی طرح کی کوتائی نہیں ہونی چاہیے اور اگر بفرض محال بتقاضہ بشریت انسان ہونے کے ناتے شیطان کے گلبے کی وجہ سے اپنے نفس سے مغلوب ہو کر کے اگر کوتائی ہو جائے تو فوراں انسان معافی تلافی کی کوشش کرے اس تناظر میں اللہ کے نبی نے جو معاشرہ وجود میں بخصا اور ان عرب کے لوگوں کو جن کی ہسٹری پڑھنے والے جانتے ہیں کہ معمولی معمولی باتوں پر بیس بیس سال تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے ہیں ایک آدمی لے گیا اپنے گھوڑے کو پانی پلانے اس سے پہلے دوسرے نے پلا دیا تو دونوں میں بحث ہو گئی تم نے پہلے کیوں پلایا اور اس نے کہا تم نے پہلے کیوں پلایا اور اس پر جنگ چھڑی تو بیس سال تک چاہے گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا اس کا گھوڑا آگے نکل گیا اس کو آر آگئی کہ ارے میں ہار گیا اس نے مجھے ہرا دیا یہ سوچ کر کے اس کے قبیلے اس کے قبیلے میں لڑائی ہو گئی چالیس سال تک جنگ چل گئی معمولی معمولی باتوں پر لڑنے والے لوگوں کو نبی نے یہ نکتہ بیان کیا تو کس طریقے سے وہ لوگ قوم کے رہنما بنے کیسے اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اخلاق حسنہ کے مفہوم کو صحیح معنوں میں اتارا کہ آج بھی دشمنان یہ ہے کہ ہمارے اوپر جن کے حقوق آئد ہوتے ان حقوق کو کما حقہ ادا کیا جائے لہٰذا چند افراد صرف عبادت کے اندر مشہور ہو جانے پر اترانے لگتے ہیں انہوں نے اخلاق حسنہ کا حق ادا نہیں کیا چند لوگ لوگوں میں اچھا کہلانے لگے لوگوں میں اچھا ان کو مان لیا گیا اسی پر اترانے لگے وہ بھی خس ہونے کی ضرورت نہیں ہے البرو حسن الخلق کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں احسن خلقت میں تبدیل کیا ہے جتنی مخلوقات دنیا میں ہیں ساری مخلوقات میں سب سے حسین انسانوں کو بنایا تو حسن خلقت میں سب سے بہتر اللہ نے ہمیں بنا دیا اب اخلاق میں سب سے بہتر ہونے کا اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں فارمولہ بتلا دیا کامل اور مکمل انسان احسن خلقت اور حسن خلق کا مرکہ اور اس کی ایک بہترین تصویر بننا ہے تو پھر ایک نبی نے جو جملہ سکھلایا آئینے کے وقت انسان جب آئینہ دیکھنے جاتا ہے اس وقت اپنے وجود پہ وہ اتراتا ہے اپنی ظلفوں کو کنگی سے بار بار درست کرتا ہے اپنے کپڑوں کی آستین کو درست کرتا ہے اپنے پورے سراپا اور وجود پہ نظر ڈالتا ہے اور دل میں خس ہوتا ہے میں کتنا خوبصورت مگر نبی نے ہمیں بتلایا کہ صرف خوبصورت ہونا اللہ کے نزدیک کافی نہیں پھر کیا چیز ہے وہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہر سکس کو یاد ہے اس کے تناظر میں نبی کا یہ پیغام جاری اللہم انت حسنت خلقی فحسن کھلکی یہ دعا ہے آئینہ دیکھنے کی کیا بیان ہوگا اس میں کہ اے اللہ تعالی جیسا تُو نے مجھے حسین بنایا ہے میرے وجود کو بہترین ساچے میں اور بہترین کالم میں ڈھالا ہے اور دیکھ کر کے لوگ مجھ پہ رشک کرتے ہیں میری حسن کی تعریف ہوتی ہے میرے سراپا قد و قامت کی تعریف ہوتی ہے اے اللہ رب العالمین میرے اخلاق کو بھی بہترین بنا دیں یعنی جس طرح حسن خلقت اسی طرح حسن کردار تو بہترین شکل و صورت کے اعتبار سے ہونا یہ الگ چیز ہے اور کردار کے اعتبار سے بہترین ہونا ایک الگ چیز ہے اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ہاتھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے حکارت کی نظر سے دیکھے جانے کے لائق تھے موٹے ہوت کالا رنگ اور بدن پہ کپڑا نہیں اور ایک کالے ہوسی گلام کی شکل میں گھگرالے بال کسی انگل سے بھی خوبصورت نہیں تھے مگر ان کا مرتبہ کیا تھا ان کا اخلاق جب اچھا ہوا اور اسلام کے پیرائے میں اور نبی کی تعلیمات کے پیرائے میں اپنے وجود کو جب انہوں نے ڈھالا تو پھر اللہ کے نبی نے میراج میں جنت میں اپنے سے آگے چلتے ہوئے ان کو دیکھو اور پھر عدبہ نے لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ ایسے ایسے اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں صحابی گزرے ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی دھمک آسمان میں سنی جاتی ان کے چلنے کی دھمک عرص پہ سنائی دیتی ہے کس کی فضلت میں یہ جملے کہے گئے انہی کالے ہتھ بلال کے تعلق تو کیا چیز تھی ان کے اندر ایمان کی دولت تھی حسن اخلاق کی دولت تھی تب ان کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی الٹے لوگوں نے ان کو عزا اور تکلیف پہنچائی اب وہ سی تر مفہوم آپ کے سامنے آیا کہ حسن اخلاق سے خود کو آراشتہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کا یہ بیان کہ میرے نزدیک قیامت میں سب سے میرے قریب او سخصہ ہوگا اور میرے نگاہ میں سب سے معبوب او سخصہ ہوگا جو اخلاق میں سب سے بہتر ہوگا دوسرے مرحلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہو ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے بہتر تیسرے مرحلے میں نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر ہو ہے جو اپنی بیوی کے لئے سب سے بہتر اس کے بعد پھر نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے آمال لوگوں کے تولے جائیں گے آمال میں سب سے وزنی جو عمل کسی بھی انسان کا ہوگا اس کے حسن اخلاق کا ہوگا جو اخلاق اس کا ہوگا بہتر وہ سب سے بھاری ہو جائے گا ایک لمبی فیرست ہے حسن اخلاق کے موضوع پہ میں گفتگو کروں تو ایک جھلک صرف دکھلانا ہے کہ حسن اخلاق کو نبی نے نیکی کہا تو نیکی اب صرف کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کا پابند ہو گیا میں نیک ہو گیا میں روضہ رکھنے لگا میں نیک ہو گیا نہیں اب نیکی کا مفہوم یہ ہو گیا کہ تم نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اور رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ معاثرے میں رہو تو تمہاری زبان جب چلے تو تمہاری زبان کے کسی لفظ سے کسی کو تکلیف نہ پوچھو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے میں کہا تھا صحابہ کو یہ تلقین کرتے ہوئے کہ سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے یہ سوال ایک صحابی نے کیا سب سے زیادہ کس وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہیں یا ایسا عمل مجھے بتلائی ہے جو جہنم میں سب سے زیادہ لوگوں کو داخل کرنے کا سبب ہو تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا اکثر و معایت کھلو ناسا نار سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے الفمو والفرج وہ مو اور انسان کی شرمگاہ ہے انسان کا مو اور انسان کی شرمگاہ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا اب حسن اخلاق کی بات ہے اس کے وسیطر مفہوم کی بات ہے تو اب میں نے یہاں پر یہ بات کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں انسان جائے گا یہ مو سے مراز زبان ہے یہ زبان ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کسی بھی شریف انسان کے عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے اس کے ایسے عیوب بیان کرتا ہے جو لوگ آج تک نہیں جانتے تھے ذرا سی بات پہ ناراضگی ہو جائے اس کی ساتھ پستک کے سارے عیب کو لاکے چوراہے پہ رکھ دیا جاتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے والے کا انجام آخرت میں بہت ہی برا ہے تو اب وہ لوگ جو اپنی زبان سے صحابہ اکرام کو نسانہ بناتے ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں پر اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں سے کسی کے لئے لفظ تان یا لانت کا کوئی لفظ آدھا ہو اس کی قباہت کا کیا کہنا اور اس کی آخرت میں عذاب کا کیا معاملہ ہوگا یہ ایک سوچنے کی بات ہے یہ تو ایک تمہیدی طور پر میں نے بات بتلائی کہ یہ مو اور سرمگاہ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب ہے آپ سوچیں گے اس مو میں ایسی کونسی چیز ہے یہ زبان ہے جس زبان کی وجہ سے ایک آدمی دو بہت ہی پرانے بہترین دوستوں میں جدائی کرا دیتا ہے غلط فہمی پیدا کر کے یہ زبان ہے جس کی وجہ سے انسان کسی کا لگا ہوا رشتہ جا کر کے وہاں غلط بیانی کی وجہ سے اس کے رشتے کو ختم کروا دیتا ہے یہ زبان ہے جس کی وجہ سے انسان دو سگے بھائیوں میں جدائی کرا دیتا ہے باپ بیٹے میں جدائی کرا دیتا ہے دوستہ حبام میں جدائی کرا دیتا ہے معاصرے میں لڑائی اور فساد برپا کر دیتا ہے اور دنیا میں بڑی بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے یہی انسان کی زبان کی کار فرمائی تھی اس لیے موہ کو کہا کہ جہنم میں سب سے زیادہ انسان جائے گا اسی موہ کی وجہ سے جائے گا اور آج دنیا میں بحیثیت مسلمان اپنے کو مسلمان کہنے والے جنت کا دعوے دار اپنے کو کہنے والے آپ جانتے بھی ہیں بہت خوبی کہ جن کی زبانیں رات و دن صحابہ کی مضمت میں رات و دن صحابہ پر لانت بھیجنے میں رات و دن نبی کے اصحاب کے بارے میں گلت فہمیاں پیدا کرنے میں گزرتی ہیں وہ لوگ اکل کے ناکھون لے نبی کے صحابہ کون تھے صرف لبز صحابہ پر ہمیں نہیں جانا ہے نبی کے صحابہ اسی مکہ کی وادی میں جب پہلی بار اعلان نبوت کیا وہاں سے لے کر کے مدینے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانسلی اور دار فانی کو کوچھ کیا اس وقت تک اس بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جنہیں صحابہ کہتے ہیں ان کی قربانیوں کو اگر آپ دیکھ لیں اور تاثب کی اینک ہٹا کر کے اگر آپ دیکھ لیں تو زندگی میں اگر آپ کے اندر زمیر زندہ ہے تو کبھی جرائد نہیں کریں گے کہ ادنا سے ادنا صحابی پر بھی آپ حرف تان اٹھائیں اسی لئے چونکہ محرم کے مہینے میں پورے بر سگیر کے اندر خطبہ اور وائزین اپنے جذباتی انداز میں جہاں ہتے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور علی بیعت کی فضیلت بیان کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ صحابہ اکرام کی مضمت میں اپنی زبانیں کھولتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے بحیثیت اللہ کے نبی کے ساتھیوں سے محبت کے ہم بھی ان کے دفاع میں کچھ باتیں کہیں تو مستقیل ایک موضوع نہ لے کر کے نیکی اور بدی کا ایک مفہوم بتا کر کے آپ کے سامنے یہ واضح کرنے کی کوسس میں نے کی کہ جب عام آدمی عام آدمی کی زبان سے محفوظ نہ ہو تو اللہ کی نگاہ میں بہترین شخص ہے بلکہ گیبت اور عبجوئی اور کسی کی برائی کرنا اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے اور ہے تو تب بھی یہ غلط ہے کہ اس کو صبر کر جاؤ اس کا حساب اللہ کو لینا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان جہنم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو میراج میں بہت سارے عیب بیان کرنے والے چگلی کرنے والے گیبت کرنے والوں کو الگ الگ عذاب میں دیکھا عام آدمی عام آدمی کے ساتھ ایسا برطاو کرے اور جب ایک عام انسان جس کی زندگی میں نہ کریکٹر سے نہ اس کے اخلاق سے نہ اس کے طریقہ کار سے اس کے محلے کے لوگ خوس ہیں وہ آدمی اگر گالی دے کسی صحابی میں سے کسی صحابی کو رسول کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کو تو ایسے سکس کا آخرت میں کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے تو حضرات اگرامی بات یہ بتلانی تھی کہ حسن اخلاق کا جو مفہوم ہے وہ ہم اپنے اندر اس کے وسیع مانا میں پیدا کریں ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو حقوق کو پورا کریں اور جب ہم سے کوئی بسر ہونے کے ناتے گلتی ہو جائے کسی کی شان میں کوئی گستاکی ہو جائے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے کسی بھی بات پر کوئی بات ہو تو اس کو معافی تلافی کی کوسز کریں اور خود کو چھوٹا بنا لیں یہ لوگ آپ کو آر دلائیں گے کہ تم ڈر گئے تم ڈر پوک ہو تم نے اس سے معافی مانگ لی لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑیں لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑیں شریعت کی پرواہ کرنا سروع کر دیں آج معاشرے میں تباہی اسی لیے ہے آج معاشرے میں پستی اسی لیے ہے آج چار داغ عالم کے اندر مسلمان زلیل اسی لیے ہے کہ ہم نے اپنے کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں کیا ہر دم یہ دل میں بات ٹھان لی کہ میں اچھا ہوں وہ برا ہے میں اچھا ہوں وہ برا ہے ہر انسان اسی تغدہوں میں لگا ہوا ہے اور موجودہ دور میں بہت ساری اچھی باتیں جو لوگوں نے لکھی ہیں تو اکثر و بیستر کوئی ایسی بات لکھی ہے جس سے ایک جملے میں لوگوں کی ترجمانی ان کے مزاج کی اکاسی ہو جائے تو لکھنے والوں نے لکھا کہ اس وقت ہر سخص اپنی پوری کوسس اس بات پر سرف کر رہا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں اس بات کو ثابت کرنے پر ہر سخص طلاع ہوا اور اس کی عمل دیکھا جائے تو اچھا نہیں ہے لیکن وہ ثابت ایک کرنا چاہتا ہے مگر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کیا سکھلایا تھا اپنی زبان سے اپنی اچھائی مد بیان کرو تمہارے دوست سے تمہارے دوسرے مسلمان بھائی سے کوئی معاملہ ہو جائے تم کہو کہ میں گلتی پر ہوں تم صحیح ہو اس کو بڑا مان لو تم چھوٹے بن جاؤ اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بشارت لے کر کے جاؤ جو اللہ کی رضا کے لیے خود کو چھوٹا دوسرے کو بڑا مان لے تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کا درجہ برند کرتا ہے آخرت میں بھی اس کا درجہ برند کرتا ہے لوگ کچھ دن تک تمہیں کچھ کہیں گے آر دلائیں گے مگر اللہ رب العالمین ایسے حالات پیدا کرے گا لوگ تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر تم ایک مرتبہ اپنے کو چھوٹا کسی اپنے ساتھی کے سامنے ثابت کر لو بڑی سے بڑی لڑائی بڑی سے بڑا فساد اسی بات پہ ہوتا ہے نہ میں پیچھے ہٹوں گا نہ وہ پیچھے ہٹے گا مگر صحابہ کو نبی نے جو تربیت کی اور جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا مقام ان کو دیا تو ان کی وجہ یہی تھی فلا تزکو انفسکم ان کا نعرہ یہ تھا کہ تم مجھ سے اچھے ہو میں تم سے برا ہوں لیکن آج ہم نے اس نعرے کو تبدیل کر دیا اتنی گئے گئے گزرے دور میں اتنی بدعملی کے دور میں ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہمیں ہماری مثال دیں اس کے باوجود آج ہمارا نعرہ یہ ہے کہ میں سب سے اچھا سب مجھ سے برے جبکہ صحابہ اتنے عالی ہونے کے باوجود یہ کہتے تھے میں سب سے برا اور سب مجھ سے اچھے حالانکہ صحابہ کے درمیان آپ صیرت پڑھئے اگر ایک سخت مسئلہ پوچھنے آیا اس نے کہا فلا سے پوچھو اس نے کہا فلا سے پوچھو بیان صحابی رسول عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کہ میرے پاس فتوہ پوچھنے آتا تھا میں دوسرے کے پاس اور تیسرے کے پاس اور وہ پوچھنے والا گھومتے گھومتے پھر میرے ہی پاس آجاتا تاکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں مجھ سے بڑے عالم ہو ہیں مجھ سے بڑے عالم ہو ہیں مجھ سے بہتر وہ جانتے ہیں اور آدمی گھوم کے میرے ہی پاس آتا تھا یعنی ہر آدمی نے اپنے سے بعد والے کو اپنے سے بڑا مانا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سائل فیرونی صحابی کے پاس پہنچا یہ تربیت تھی نبی کی اپنے صحابہ کی اور آج ہم لوگ چودہمی صدی میں تمام تر برائی کے دلدل میں فسے ہونے کے باوجود دعویٰ یہ ہے اپنے عمل سے زبان سے اگر چنا ہو کہ میں سب سے اچھا ہوں سب مجھ سے برے ہیں تو حضرات اگرامی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حسن اخلاق کا مفہوم یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم مفید بنیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے مفید بنیں کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہمیں ایک دوسرے کو یہ ہمیں دیکھنا ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ صرف مشرقوں مغرب چہرہ کر لینے سے نیکی کا حق ادا نہیں ہوگا نیکی کا حق ادا کب ہوگا جب آپ آپ یتیموں کا خیال کریں گے آپ مسکینوں کا خیال کریں گے آپ مانگنے والوں کا خیال کریں گے آپ گردنوں کو آزاد کرائیں گے گلاموں کو آزاد کرائیں گے تب مانا جائے گا کہ آپ نیک ہیں لہٰذا مسجد کے اندر صرف نیک بننے سے فائدہ نہیں ہوگا معاصرے میں بھی ہمیں نیک بننا ہوگا تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو نیکی اور بدی کے تناظر میں بتلائی اب یہ کلیر ہو گیا کہ نیکی حسن اخلاق کے تناظر میں کیا مفہوم رکھتا ہے اور بدی کیا ہے گناہ کیا ہے مولوی اگر فتوہ نہ بھی بتائے تو اس کے بعد بھی تمہارا ضمیر سب سے بڑا مفتی ہوگا حضرت وعب صاحب بن معبد نے نبی سے پوچھا تھا کہ گناہ کیا ہے تو نبی نے کہا تھا اپنے دل سے پوچھ اپنے دل سے پوچھ نبی نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا اپنے دل سے پوچھ گویا دل تمہارا مفتی ہے دل بتائے گا یہ کام کروں گا لوگ جان نہ جائیں اسی لئے آپ دیکھو کہ ایک بچہ جب بیڑی پیتا ہے اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے ابو نہ جان گالی دیتا ہے معاشرے میں وہ سوچتا ہے کہ کہیں میرے چچا نہ جان جائے تو جس بات کو کرنے کے وقت دل میں ڈر پیدا ہو کہ لوگ نہ جان جائے وہی گناہ ہے اس بات کو جاننے کے بعد اب ہم خود سمجھ لیں گے کہ گناہ کیا ہے اور یہ جاننے کے بعد ہم اس عمل سے بچیں اللہ سے دعا کی بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حسن اخلاق اس کے وسیطر مفہوم کے معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اور تمام کے حقوق کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اور گناہ کا معنی جاننے کے بعد گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق ادا فرما جو لوگ دنیا میں جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا بندوبستہ فرما دے جو بے عمل ہیں انہیں صاحب عمل بنا دے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا فرما جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ امان و اسلام پر زندہ رکھ جب ہماری روح نکالنے کا فرشتے کو حکم دے تو اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زبان سے کلمہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ سکیں آمین و آخر و دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین